بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ لونگ پانچ لے لیے سبز علاچی پانچ کالی علاچی دو دالچینی کی تین ٹکڑے ہم نے لے لیے جواتری ہم نے دو پیس لے لیے جیفل کا ہاف ہم نے ٹکڑے لے لیے ہم نے چھوٹا فرائی پان لے لیے اور اس میں ہم سارے مسالے یہ وہ شامل کر دیں گے آنچ کو بالکل ہم نے لو رکھا ہوا اور انہیں ہم ڈرائی روس کر لیں گے تین چار منٹ کے لیے اسے ڈرائی روس کرنے سے بہت پیاری خوشبو آتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم انہیں پی پیس لیں گے تو ہم ایک بلینڈر لے لیے اور اس میں ہم نے یہ سارا مسالہ جو ہم نے پیس لیے اور ہم نے یہ کچھ دالے لے لیے یہ ہم نے کچھ دالے لے لیے انہیں ہمیں اچھی طرح سے صاف کر لیے بلکل اور دالوں میں ہم نے لیے مسور کی دال آدھا کپ اور چاول ہم نے لے لیے آدھا کپ اور پیلی مون کی دال لے لیے آدھا کپ ماش کی دال ہم نے لے لیے آدھا کپ گندم ہم نے لے لیے آدھا کپ اور چنہ دال ہم نے لے لیے وہ بھی آدھا کپ آدھا کپ ہے اور پیسے وہ ہم نے جو لے لیے وہ آدھا کپ ان سب دالوں کو ہم اچھی طرح سے دو لیں گے اور ایک گھنٹک لیے ہمیں پانی میں بھگو دیں گے دالوں کو ہم نے ایک گھنٹک لیے بھگو رکھا تھا یہ ہاتھ سے بھی ٹوٹ رہی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اب ہم پانی سے نکال لیں گے ہم نے ایک پتیلے میں ساری دالیں شامل کر لی ہیں اور ایک ٹی سپون ہم اس میں نمک شامل کر رہے ہیں اب ان دالوں کو ہم نے گلا لینا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلتی شامل کر لیں گے ایک لٹر پانی ہم اس میں شامل کر لیں گے اور فلیم کو ہم نے میڈیم ہائی رکھ دی ہے ان سب چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اوپا سے ہم کور کر دیں گے بول آنے تک بول ہمارا آ چکا ہے دال میں اور ابھی ہم ٹکن اتار کے چک کر لیتے ہیں تو دال ہماری بائل ہو رہی ہے اس کی اوپر جو جاگ بن رہی ہے تو اس کو ہم نے اتار لینے ہے ایک چمچ ہم لے لیں گے اس کی مدد سے ہم ساری جاگ اتار لیں گے ڈکن اتار کے دوبارہ ہم چکا لیتے ہیں دال ہماری صحیح نہیں ابھی تک گلی کیونکہ اس کو اور مزید ہم نے گلانا ہے تو اس کو دوبارہ ہم کور کریں گے دوبارہ ہم ڈکن دے دیں گے اور اسے مزید اور گلائیں گے آج کو بلکل ہم نے لو رکھا ہوا ہے دال کو دوبارہ ہم نے چک کر لیے دال ہماری بلکل گل چکی ہے اسی طرح ہم نے نرم رکھنی ہے دالیں ساری ہماری گل چکی ہیں ابھی ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور دال کو نیچے اتار لیں گے ایک دوسرا ہم نے پتیلے لے لیے پورا کپ ہم اس میں تیل شامل کر رہے ہیں تیل ہم زیادہ ڈالیں گے اور تیل کو ہم نے اچھی طریقے سے گرم کر لینا ہے تین عدد ہم نے پیاز لے لی اس طرح ہم نے سلائسس میں کاٹ لیے اور پیاز کو ہم اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے پیاز ہمارے فرائی ہو رہے ہیں ہم نے کوکنگ آئل کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو گی بھی استعمال کر سکتے ہیں گی سے بھی حلیم بہت مزی کی بنتی ہے تو پیاز ہمارے گولڈن بران ہو چکے ہیں زیادہ ہمیں انہیں براون نہیں کریں گے ڈاک نہیں کریں گے ابھی ہم نے فلیم کو بند کر دیا اور پیازوں کو اتا لیے تو ہم انہیں پیازوں کو ابھی تیل سے نکال لیں گے جس تیل میں ہم نے پیازوں کو فرائی کیا تھا اس تیل میں ہم گوش شامل کر لیں گے میں نے یہ گائے کا گوش لیا ہڈی بغیر ہے یہ گوش ڈیڑھ کلو سکویٹ ہے اور اسے ہم اچھی طریقے سے پانی میں دھو لیا اور پانی بالکل اس میں سے ہم نے نکال لیا اب اسی تیل میں ہم گوش کو اچھی طریقے سے ہم نے فرائی کر لینا ہے گوش ہمارا بھون رہا ہے اور اس کو اور مزید ہم بھونیں گے تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے جسے طرح ہم نے بھونتے رہنا ہے اور فلیم کو ہم نے میڈیم ہائی رکھا ہوئے دو ٹیبل سپون ہم نے ادرک لسن کا پیس لی لی وہ اس میں شامل کر دیں گے اور گوش کو ادرک لسن کے ساتھ بھی اچھے طرح سے ہم بھون لیں گے اسے اور مزید بھونیں گے ہم تاکہ ادرک لسن بھی ہمارے اس کے ساتھ ہی فرائی ہو جائے اور بھون جائے گوش بھی اس کے ساتھ ہم نے کچھ مسالے لے لی ہیں وہ اس میں شامل کرنے گے نمک ہم نے لے لیے ون ٹیبل سپون کیونکہ ہم نے پہلے دال میں نمک ڈالا تھا حلدی لے لیے ون ٹیبل سپون حلدی بھی ہم نے پہلے دال میں شامل کی تھی اور ہم نے سورک مرچ پوڈر لے لیے ون ٹیبل سپون تو یہ سارے مثالے ہم نے اس میں گوش میں شامل کر دیا اور مثالہ کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے جتنے ہم گوش کو مثالے کے ساتھ بھونے گئے تو اتنے ہی مزدار بنے گئے یہ ہم تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر لیتے ہیں اور اس کو اور مزید اس طرح بھونے گئے تاکہ پانی ہم اس لیے شامل کریں تاکہ ہمارا مثالہ جب وہ نیچے سے لگے نے ہم نے جو پیاز فرائی کی تھے تو اس میں سے کچھ پیاز ہم نے رکھ لیں آہ آف اور آف جو ہم اس میں شامل کر دیں گے ان پیازوں کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے مثالے میں بھون لینا ہے تو اس طرح اور ہم نے مزید گوش کی بنائی ہم کریں گے گوش کی بنائی ہماری اچھے طریقے سے ہو چکی ہے اب ہم اس میں پانی شامل کر لیں گے ایک لٹر ہم نے پانی لے لیے وہ اس میں ہم نے ڈال دیا اور اس کو مکس کر لیں گے ابھی ہم نے گوش کو گلا لینا ہے تو ہم نے ایک پریشر کوکل لے لی ہے کیونکہ اسے ہمیں جلدی گل جائے گا تو گوش اس میں سارا نکال دیں گے اور پانی بھی اس میں شامل کر دیں گے اوپر سے ہم اس کو بند کر دیں گے اور پک کر ٹائٹ کر دیں گے سیٹی لگا دیں گے دس منٹ کے لیے ہم اسے ہم ہائی فلیم پر پکائیں گے اور تیس منٹ کے لیے ہم اسے لو فلیم پر پکائیں گے یعنی چالیس منٹ کے لیے ہم نے گوشت کو پکانا ہے اور چالیس میٹ میں ہماری گوشت بلکل گل جائے گا چالیس میٹ ہو چکے ہیں اور اس میں سے سٹیم جو بلکل نکل چکے تو ابھی ہم چکا لیتے ہیں ٹکا نتار کے گوشت ہمارا بلکل گل چکا ہے اور ہم نے سارا گوشت جو ایک دوسرے پرتن میں نکال لیں گے تو یہ سارا گوشت ہم نے نکال لینا ہے گوشت ہم نے سارا نکال لیا اور اس میں سے جو روخن ہوئے وہ اس کو بھی ہم نے نکال لیں گے یہ بعد میں پھر کام آئے گا تو اس سارا روحن ہم نے اوپر سے نکال لینا ہے تو ایک ہم نے برطن لے لیں اس میں یہ سارا ہم نکال لیں گے گوش ہم نے یہ سارا نکال لی ہے اب ہم نے ایک لکڑی کا面سے لے لیے اس کی مدد سے ہم نے سارے اس طرح میش کال لینا ہے تب ہی اس کی صحیح ریشے بنیں گے کیونکہ ہم بشین میں اسیں میشے نہیں کریں گے کیونکہ بشین میں پھر اس کی صحیح ریشے نہیں بنتے کیونکہ ہم ریشے دار حلیم بنا رہے ہیں تو یہ ہمارے ریشے بلکل بن چکے ہیں ابھی ہم اس میں ساری دالیں وہ بھی شامل کر لیے ہیں اور جو ہم نے مثالہ بنایا تھا اور اسے جو پیس کے رکھا تھا حلیم مثالہ وہ بھی سارے اس میں ڈال دیا اچھی طریقے سے ہاتھ کی مدد سے ابھی اسے ملنا ہے یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے حلیم کو گانش کا نکلی ہم نے فرائی پیاز، سبز دنیا، سبز مرچیں اور یہ ادرک کی پیسز لے لیے ہیں اب ہماری حلیم بلکل تیار ہو چکی ہے تو ہم سارف کا لیتے ہیں ایک ہم نے بول لے لیے اس میں پہلے ہم حلیم ڈالیں گے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا روخن ڈالیں گے اس لیے ہم نے روخن تیل جو بلکل تری نکال لی تھی کیونکہ یہ پھر جب ہم اس کو ملتے ہیں دالوں کے ساتھ تو یہ بلکل ختم ہو جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا ہم اوپر ڈالیں گے اب اوپر سے گانش کر لیں گے سبز دنیا ہم نے لے لیے وہ اس طرح اوپر ڈالیں گے اور کچھ سبز مرچیں وہ شامل کر دیں گے اوپر اور ادرک کی پیسز جو ہم نے کاٹے ہیں وہ بھی اس میں اوپر ڈال دیں گے اور جو ہم نے فرائی کی ہوئے پیاس وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے تو اس طرح حلیم کو گانش کرنے سے جار جان لگ جاتے ہیں اور بھی مزیدار لگتی ہے دیکھنے میں لو جی ہماری حلیم بالکل تیار ہو چکی ہے مزیدار بنی ہے اور صحیح رشدار حلیم تیار ہوئی ہے تو سردیوں میں اگر گرم گرم حلیم مل جائے تو اور کیا چاہیے ضرور بنائیں سردیوں میں اپنی فیملی کے لیے اور جب ہم حلیم بنانے رکھتے ہیں تو تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی ہارڈ کام ہے لیکن بیسے کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ جب ہم دالوں کو ملتے ہیں ہاتھ کی مطلب سے کسی میش ہے سے تو تب ہی مزیدار یہ رشدار حلیم تیار ہوتی ہے تب تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل ہے تو وہ اگر آپ جلدی سے ہاتھ سے ملنے تو بہت ہی مزید کی بنتی ہے امید کہتی ہوں کہ آپ کو ہماری رس بھی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو کومٹ ضرور کر دیں فی بیک ضرور کریں اور میرے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں انشاءالا پھر مریں گے اللہ حافظ